رمضان المبارک مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے ایک فرض ستر فرض کے برابر اور نفل فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مطارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں اس مقدس مہینے میں مسلمان اللہ رب العزت کو رازی کرنے کیلئے تیس سو روزے رکھتا ہے عبادت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے نفسانی خواہشات پر خوابو رکھتا ہے ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے زکاة ادا کرتا ہے صدقہ کرتا ہے رمضان کا پورا مہینہ اللہ کو رازی کرنے کی اس کے احکامات پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اختتام رمضان پر عید مناتا ہے ویسے تو مختلف مذاہب میں مختلف تہواروں کے ذریعے خوشی منائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے تو صبح فرشتے راستے کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکر پکا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں صبح صویرے اپنے عرب کریم کی طرف چلو جو تم پر خیر و برکت کی عظیم احسانات فرمائیں گے اور تمہیں لا محدود لا زوال سواب عطا کریں گے تمہیں رات کے خیام کا حکم دیا گیا تھا تم نے رات میں خیام کیا اور تراوی بھی پڑھی تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور تم نے روزہ رکھا اپنے رب کا حکم مانا اور اطاعت کی لہٰذا تم اپنے انعامات حاصل کرو جب بندے عید کی نماز سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اب تم اپنے گھروں کو ہدایت یاد ہو کر جاؤ کہ آج انعام کا دن ہے نماز عید سے پہلے صدق فطر ادا کرنا فطرے کی ادائیگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دی گئی دولت ہم پر اللہ کا کرم ہے اور ہمیں اسے اپنے بھائیوں کے لئے بھی خرج کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکے اور ہمارے لئے اللہ کے اس حکم کی اتباہ بھی ہو سکے ہم مال کی حرص سے بچ سکے عید کے دن مندرجہ زیل معاملات اختیار کرنا خابل تحسین ہے صبح صویر جاگنا تحجد اور فجر کا احتمام کرنا غسل کرنا بہتر اور عمدہ لباس زیبتن کرنا خوشبو لگانا ویسوا کرنا عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا تاک عدد میں ایک حجوریں عیدگاہ کی طرف پیدل چلنا تکبیرات کہنا امام کی اختدا کرنا نماز عید ادا کرنا دعا ماننا عید کی مبارک بات دینا عید کا دن ہر لحاظ سے ایک مومن کے لئے نہایت اہمیت اور خوشی کا دن ہے بطور ایک ذمہ دار مسلمان ہونا ہمارا فرض ہے کہ ہم عید کی خوشی اور شادوانی کے ساتھ ضرور منائیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب اور سلیقہ مندی کا بھی مظاہرہ کریں تاکہ دیگر اقوام کا یقین پر قرار رہے کہ اسلام بہت ہی پاکیزہ اور نفیس مذہب ہے اور تمام مسلمان سنجیدہ اور باوقار افراد ملت ہیں عید کے تہوار سبی کو ساتھ لے کر چلنے والا تہوار ہے ہمیں سبی کو معاف کر کے تعصب نفرت اور بغض کو بھلا کر عید کی مبارک بات پیش کرنی چاہیے صحابہ اکرام جب آوست میں ملتے تو کہاں کرتے تھے اللہ تعالی ہم سے اور تم سے نیک عمال کو قبول کر لے آئیے وہی عید بے تہاشا خوشیہ لے کر ہمارے در پہ آئی ہے سبی کے ساتھ اس خوشی کو منائیں گلے شک پہ بھول جائیں یہ اللہ کے انعام و اکرام کا دن ہے سبی کو گرے لگانے کا دن ہے خوش رہیے خوشیاں باتیئے اخلاق اخلاص اور محبت کے ساتھ سبی کے ساتھ پیش آئیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس پر مسرد موقع پر ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں امت ہم سبی کا ہر دن عید اور ہر شب چبے برات ہوں آمین